نمسکار دوستو میں پوچھ پہندہ اگر سواگت کرتا ہوں کا فلاہ ہے اکیڈیو اپال میں اس ویڈیو میں میں بات کروں گا جو ابھی کسان بل جو تھا اب وہ پارد بھی ہو گیا ہے راشتہ جی کے سائن بھی ہو گیا ہے اور اب وہ فائنلی آپ کا فورس میں آنے والا ہے مطلب قانون بن گیا جو پانچ جون دوہزار اکیس سے آپ کو لاغو کیا جائے گا فورس میں آئے گا تو جو ہے اس میں لوگ بہت زیادہ جو کسان ہے اس کا برود کر رہے ہیں خاص کر پنجاب اور اریانہ میں اور اب مہاراست میں بھی اور ڈلی میں بھی اس کا برود ہونا چال ہو گیا سرکار اس کا لگاتار بچاب کر رہی ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ کسان حتمی بات ہے ہم کیونکہ میں مدھے پردیس سے ہوں مدھے پردیس بدیش اجلی سے بلانگ کرتا ہوں میں بھی ایک کسان پتر ہوں اور کسان کسانوں کی بہابناوں کو جانتا ہوں کسانوں کسان جو بھی ہوتا ہے میں اس چیز کو جانتا ہوں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ اس بل پر بولنا آپ کو سمجھانا ایک کسان ہونے کے ناتے کسانوں تک میری بات جائے کہ یہ بل کیا ہے کیا یہ کسان کے حتم باقی ہے یا نہیں ہے کیا اس کا برود کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ کس کے حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے تو میں نے سوچا کی اس کو پورت دونوں پاکس سے کیونکہ نہ میں کسی راجنیتک پارٹی سے سمبند رکھتا ہوں نہ ہی کسی کو سپورٹ کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کے اپوزٹ میں ہوں اور نہ ہی میں اس کے سمرتھن میں ہوں لیکن ایک کسان ہونے کے ناتے مجھے بل بلکل حق ہے کہ میں جو بھی میرے لیے کوئی بھی بل بنایا گیا اور میرے سنگ سانت والوں کو جو بل بنایا گیا ان کو بھی اس کی ایک بہت اچھی جانکاری بھی ہو اور اس چیز کو جانے کیونکہ کہ آج کا سمیں یہ کہ ہمیں سمیں کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا اور ہمیں ان سب چیزوں کو جاننا بہت ضرور ہے کہ ہمارا ادھیکار کیا ہے اگر ہمارے ادھیکار ہمارے ادھیکاروں کا ہم ایسا ہنن ہوتا رہے گا اور بیچ میں جو لوگ جو چیزیں ہمارے لئے پارت کرتے رہے گا کچھ بھی رہے گا اس کو ہم جانی نہیں پائیں گے تو ہم اوبیسی بات ہے ہم لوگ گھاٹے میں ہی رہیں گے اور ہم اس میں آگے کبھی نہیں بڑھ پائیں گے تینوں بل کے نام کیا ہے ان کا کیا مطلب ہے کیا ان کا پوزیٹیو ہے کیا نیگیٹیو ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے تو دیکھیں گا سب سے پہلے جو پہلا بل ہے پہلے بل کا نام ہے کسان اپج بیپار ایبم بانج سمبردن ایبم سبیدہ بدیعک دویار بیس دوسرا ہے کسان سسکتی کرن ایبم سنڈکشن مول آسواسن انووند ایبم کرسی سیوائیں بدیعک دویار بیس تیسرا ہے آوشک بستو سنسودن بدیعک مطلب یہ پہلے سے ہی تھا یہ تیسرا والا نیام اس میں صرف سنسودن کیا گیا اب اس کو میں انگلیش میں بتا دوں انگلیش میں اس کا نام کیا ہے اور ہمیں ایک اس طریقے سے اس کو سمجھنا ہے پہلا جو نیام پہلے کا نام ہے جو پہلا بل ہے تیسرا ہے تیسرا تو یہ امیندمنٹ ہے چلیے اب ہمیں کو باری باری سے سمجھ لیتے ہیں جو پہلا بل ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے سمجھنا ہے دو جو پہلا بل ہے جو پہلے کیا ہوتا تھا ابھی کیا ہوتا ہے پہلے اور ابھی کی بات کر رہا ہے پہلے کی بات ہے جب کسان کھیتی باری کرتے تھے اور اس کے بعد وہ جاتے تھے منڈی میں منڈی میں اپنا سامان پورا جو بھی ٹریکٹر ٹرالی سے گپیل گاڑی سے جاتے تھے وہاں پر منڈی میں اپنا سامان رکھتے تھے بولیاں لگتی تھی بولیوں کے حساب سے ان کا سامان خرید لیا جاتا تھا اس میں سب سے زیادہ بھومی کا نبات ہے میڈل میں میڈل میں مطلب جن کو ہم کہہ سکتے ہیں بیچ کا آدمی بلوچیا ایجنٹ یا ٹریڈر سرکار نے ان کو لائسنس دیا ہوا ہے بقاعدہ منڈی میں ان پر لائسنس ہوتا اور یہ لوگ بقاعدہ لائسنس لے کے ہی بیٹھتے ہیں اور یہ بولیاں لگواتے ہیں اور کسان خریدتے ہیں خریدنے کے بعد یہ جو فوڈ کورپریٹ جو ہوتے ہیں کورپریشن منڈ جو ہوتے ہیں بڑی بڑی فیکٹرییاں جو ہوتی ہیں بڑے بڑے کورپریشن جو ہوتے ہیں بیپاریوں کو یہ لوگ بہنچ دیتے ہیں یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے ابھی سے ابھی تک لیکن جو پہلے ویل میں یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم منڈیوں کا جو سسٹم ہے اس طریقے کا جو سسٹم ہے کہ یہاں پر میڈل مین جو ہے یا ٹریڈ جو جنہوں نے ٹریڈ لائسنس لیا ہے وہ لوگ بیپاری منڈی میں جا کر آپ لوگ بیچتے تو ایسا ضروری نہیں ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ دنیا بھر میں کہیں بھی کسی بھی منڈی میں دنیا بھر کے یا پھر پورے بھارت کی بات کر لیں کہ پورے بھارت برش میں پوری دنیا بھر کی بات تو نہیں ہے پورے بھارت برش میں آپ کہیں بھی جا کر بھی اپنا سامان بیچ سکتے ہیں کہیں بھی بھی کدھر بھی جتنی بھی آپ کو جگہ رہے آپ وہاں پر یہ سامان بیچ سکتے ہیں تو سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جو بیچ میں میڈل مین تھا میڈل مین مطلب کہ جو بیچ کا آدمی ایجنٹ بلوچی ہے جو تھا کہ وہ جو کسان کے اور جو کورپیٹ سیکٹر کے بیچ میں جو تھا جو بولیاں لگاتا تھا جو سب کام کرتا تھا اب وہ نہیں ہے اب آپ کسان ہے جو ڈائریکٹ سیدھا ادھر سے ادھر بیچ سکتا ہے اب چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیس میں جیسے معلوم میں مادے پردیس بھوپال سے ہوں تو میرے پاس کوئی سیلیکٹیڈ منڈیاں ہی تھی میں کیول یہیں پر ہی بیچ سکتا ہوں دوسرے راج میں نہیں بیچ سکتا ایسا بیچ سے نہیں تھا پہلے بھی آپ دوسری جگہ بھی بیچ سکتے تھے اس میں کوئی بڑی سمسیاں نہیں آتی تھی لیکن جنرل ہی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ منڈ میں ہی بیچے کیونکہ اس کے علاوہ ہم پر ٹیکس بغیرہ لگتا تھا بہت سارے ٹیکس لگتے تھے الگ الگ کر کے اب وہ سب ٹیکس کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ جو ڈو 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 ڈیو پرسنڈ لگتے تھے کسانوں پر ہی لگتے تھے وہ سب ٹیکس لگتے تھے اور ایسے کر کے آپ کو کرنا لیکن اب وہ ٹیکس سسٹم پورا ختم کر دیا اب آپ کوئی بھی ٹیکس نہیں لے گا بے روک تو کسی بھی منڈی میں بیچ سکتے ہیں پہلے منڈی میں بیچنے کے لیے آپ کو ادھر کا ٹیکس ادھر کا ٹیکس دینا پڑتا تھا اب چونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے مالو کی پچھے منگال میں آلو بہت ہوگائے جاتے اب آلو اتنے زیادہ ہوگائے جاتے ہیں اتنے زیادہ ہوگائے جاتے ہیں اتنے ہوگ جاتے تھے کہ اب اس منڈی میں آبک زیادہ ہوگے یا آبک زیادہ ہوگے تو اس کی پرائز نہیں ملتی تھی کسانوں کو فاجہ نہیں ہو جاتا تھا کہ ٹیکٹر کے ٹیکٹر ایسے ہی ندیوں میں بہا دیتے تھے اور کچھ بھی کر دیتے تھے تو ملکہ خراب ہو جاتا ہے اوڑیسا نہیں بیچ سکتے تھے دوسری اگر نہیں بیچ سکتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ وہ بیچ سکتے ہیں اب وہ کہیں بھی بیچ سکتے ہیں جیسے ہمارے لوگ کی پچھے منگال میں زیادہ آلو ہے تو اوڑیساں بیچ دیں مہد پردیس میں بیچ دیں مہاراشت میں دیں دنیا بار میں کہیں بھی بیچ دیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اور یہاں پر جو میڈل میں تھا اس کا بھی سسٹم ختم کر دیا اب جیسے کیا ہے کہ اس میں جو لائسنس دھاری جو میڈل میں تھے ایک اپی ایم سی سسٹم کہا جاتا ہے اس کو جو اور بڑے بڑے ٹریڈرز بڑے بڑے لوگوں کو ان سب کو بہنچ بہنچ دیتے تھے اب اس میں کیا ہوتا تھا جیسے مان لو کی ایک کسان ہے وہ گیا منڈی اس نے رکھا اس نے دیکھا کہ یہ گیا ہوں ہے یہ اتنا بکے گا اتنا ہے اس کا پرائز تو اس کو کسان کو تو پیسے چاہیی کیونکہ بچارہ اس کے فیض بڑھنی اس کا فیض بڑھنا ہے اس کو تو کوئی بھی ریٹ ملیا نکل لیتا تھا وہ پھر میڈل میں کیا کرتا تھا اس سے زیادہ پیسے میں بڑے بڑے ٹیڈرز کو بڑے 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 فیکٹری کو بیش دیتا تھا اب سرکار کا پکش یہ ہے کہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو میڈل میں ہڈ گیا تو اب آپ لوگوں کو جتنے میں بیچنا ہوں اتنے میں بیچ سکتے ہو اب بیچ میں کمیشن کھانے والا تھے نہیں تو وہ کمیشن بھی آپ کو ملے گی ٹیکس بھی آپ پہ نہیں لگے گا تو یہ آپ کر سکتے ہو اس میں دوسرا بیل ہے کونٹریکٹ فارمنگ کونٹریکٹ فارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مان لوگ کی کوئی جیسے کہیں دھان ہوگا آتے ہیں دھان ہوگاتے ہیں تو دھان کا چابل کی جو فیکٹرییاں ہوتی ہیں مل ہوتی ہیں یا پھر گنہ ہوگاتے ہیں تو وہاں پہ جو شگر مل جاؤں گی جہاں پر شکر بنائی جاتی ہے وہاں کے مالک آئیں گے وہاں کے مالکوں کو کتی جیسے مان لوگ ان کو پندرہ سو اکڑ کا گنہ چاہیے تو پندرہ سو اکڑ وہ دیکھیں گے کتنا ہے پندرہ سو اکڑ وہ پندرہ سو اکڑ میں جتنے بھی کسان ہوں گے سو ڈیل کریں گے آپ کو مجھے کو گناہ مجھے چاہیے آپ کو کتنے میں 지نگیں تو اس میں کیا رہے گا آپ سیدھا Amphees سے بھیج سکتے ہیں اس میں کونٹریٹ کر لو پہلے کی میں اتنے پیسے میں آپ کو بجھ پاؤں گا اتنے پیسے میں میں آپ کو دو گا اتنے پیسے میں ہے اتنے پیسے میں بیسا تو آپ وہاں سے بھی اپنے گھر سے ہی بیش سکتے ہو آپ کونٹریٹ کر لو پہلی ایگریمنٹ سائن ہو گیا اب چاہے بعد میں کم گناہ ہو جادہ گناہ ہو کچھ بھی ہو آپ کے اتنے پرائز میں لینا پڑے گا پہلے کیا ہوتا تھا جیسے مال لوگ کی گیاں ہوئے چاہے دھانے ان کی بمپر وہ ہوتی ہیں بمپر جیسے ہی ان کی اگر پیدابار ہوتی ہے تو پرائز گر جاتی ہے پرائز گر جاتی تو کسانوں کو فائدہ کم ہوتا تھا اب چونکہ ہے کہ پہلے ہی کونٹریکٹ سائن ہو جائے گا اب چاہے زیادہ ہو کم ہو آپ کو وہ پرائز پہ تو لینا ہی لینا پڑے گا یہ کونٹریکٹ فار میں اکورڈنگ ٹو ویل ہے اب اس کے بعد کیا ہے ایک کروڑا ہورڈنگ اس میں آپ کا جو تیسرا بل ہے انسینشل کمیڈیٹی امینڈمنٹ بل پہلے یہ تھا کہ پہلے جمع خوری کو ضرم آنا جاتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب یہ جو بل ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انسینشل کی جیسے کی چابل ہوئے گئے ہوئے دالیں ہوئے یہ سب چیزیں کو لوگ جمع خوری نہیں کر سکتے کیا ہوتا تھا کہ جیسے مال لوگ یہ بیپاری اس نے پورا سامان جمع کر کے رکھ لیا اب مارکٹ میں اس کی کمی آئی مارکٹ میں کمی آئی تو بھائی اس نے بیچنا چالو کر دی تو کالا باجاری چالو ہو جاتی تھی تیس چکر میں اس میں ایک بل آیا تھا جس کو بل آیا تھا ایکٹ آیا تھا جس اسے انسینشل کموڈی جو انسینشل مددہ جو جروری سامان ہے اس کو آپ ایسے اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے تھے لیکن اب اس میں ایوینڈمنٹ بل یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں اب اس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا ریزن یہ کہ اب سرکار جب خریدے گی نہیں جب سرکار کو خریدنا ہی نہیں ہے کیونکہ بیپاری سیرہ خرید لیں گے سب سرکار اسٹور کرے گی نہیں تو سرکار کیوں بیرہوس پر خرچہ کرے گی دنیا داری میں خرچہ کرے گی اتنی ساری منڈی سسٹم سب ختم کر رہی ہے وہ تو بھائی ہے پر وہ رکھے گی نہیں تو پھر کون رکھے گا پھر پرائیوٹ لوگ رکھیں گے جب پرائیوٹ لوگ رکھیں گے کیا ہوگا وہ بہت سارا سامان رکھ لیں گے اور وہ سکتا ہے کہ پھر اس میں کالا باجاری بھی چالے ہو تو یہ سب چیزیں ایک سمبھاب نہ ہے سمبھابت ہے اب اس میں میں اپنا پوائنٹ بھی بتا دیتا ہوں جیسے کی پہلا بل ہے اس میں سمجھ سے یہ ہو رہی ہے کہ اگر منڈی سسٹم ہٹ جائے گا تو میڈل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو روزگار چھن جائے گا ہم کیا کریں گے ہم کیسے جائیں گے کیا کریں گے کیا ہوگا اور جتے اکاؤنٹڈ ماں کام کرتے ہیں سارے لوگوں کا روزگار چھن جائے گا دوسری بات کسانوں کے پرسپیکٹس یہ ہے کہ اگر پہلا بل جو ہے کہ آپ کہیں بھی بیچ سکتے ہو تو کہیں بھی بیچ سکتے ہیں تو اس کا کچھ طریقہ کیا ہے اس کا systematic way کیا ہے میں کہیں بھی جاؤں گا جیسے میرے کو مہاراست میں بھیجنا تو جو میں مہاراست تک سامان لے کے جاؤں گا وہ کیسے لے کے جاؤں گا اس کا export import کا کیا سسٹم ہوگا کیا سا کیا ہے اس کا کوئی ایسا ورنن نہیں ہے کہ سرکار کیا کرے گی کیا رول لاغو کرے گی دوسرا جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو مہاراست حریانہ میں اس کا جو وہ ہو رہا ہے بروڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر مس پی کی بات ہو رہے منیمم سپورٹ پرائز سرکار کیا کرتی ہے جیسے کہ گیاں چاوال دھان ایسے کر کے بہت ساری جو فصلیں ہوتی ہیں ان کا پہلے سے ایک منیمم ریٹ ڈیسائیڈ کر دے تک اتنا منیمم ریٹ پر ہم خرید لیں گے اب چونکہ جب سرکار خریدے گئی نہیں تو ایم ایس پی ملنا مشکل ہے جیسے مان لوگ کی کونٹریکٹ فارمنگ ہوئی کونٹریکٹ مطلب آپ نے ایگری وینٹ سائن کر دے پیپر پر سائن کر دے اس نے بولا کی بھئی ہے میں تو چاوال کے سولہ سو روپے ہی دوں گا اب آپ کو منیمم جو پرائز مل ہی نہیں رہے آپ نے کہا سولہ سو نہیں تو اس میں کہا کہ جو بیپاری ہیں وہ نیگوسیشن کر لیتے ہیں نیگوسیٹ مطلب کی تو وہ کسان بیپاری نہیں ہوتا کسان سیدھا سادھا آدمی ہوتا ہے اس کو بچارے کو تو صرف اپنا کھیتی بڑی سے مطلب ہے تو کیا کریں تو ہوتا ہی ہوتا ہی ہے کہ سرکار جو اس سے بیپاری چاہایں گےでは اب مس پی کا ایک وہ نہیں ہے مس پی کی سیکیورٹی نہیں سرکار بار بار کہہ رہے کہ مس P ہے ام ایس پی ہے ام ایس پی ہیں کسان کہہ رہا ہے کہ تو اس میں لگ دو ہے تو اس میں لگ دو لیکن اس میں اس کےا評 ان کو نہیں مل پا ہے کہ مس P ہے کہ نہیں اس میں کونٹریکٹ فارمنگ ہوگی کیونکہ ہمارے کونٹریکٹ فارمنگ ہیں کہ سب کے پاس ایک ایک دو ہزار اکڑ بھی جمین ہے ایک ہزار اکڑ کسی کے پاس نہیں ہوں کسی پاس دو اکڑ ہے کسی پاس دس اکڑ ہے کسی پاس تین اکڑ ہے کسی پاس چار اکڑ ہے منڈی کچھ رہیں گی نہیں اب دو اکڑ کو لے کے میں راجستان تو جاؤں گا نہیں پھر مہاراشت تو جاؤں گا نہیں تو میرے کو مجبوری میں یہی میں اچنا پڑے گا وہ اگر دو ہزار کی جگہ پندرہ سو روپے بھی لیں گے تو مجھے دینا پڑے گا لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ نہیں مسپ ہم لگائیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ مسپ ماتر ایک ڈیٹا کے انوسار ماتر 6% ماتر سو میں سے 6% ہی اس کا فائدہ اٹھا پاتے تھے اور کوئی بھی نہیں اٹھا پایا اس کا فائدہ جیسے میں آپ کو ابھی بتا دیں جیسا ابھی گیاں کا سمرتن مول 1925 روپے تھا لیکن منڈیوں میں وہ 1800 اور 1850 روپے لے رہے تھے تو اس کو پہلے بھی کوئی نئے مسپ کتنا کوئی خاص فالو کرتا نہیں ہے سب اپنا ہی من کی مرضی چلا آتے ہیں تیسرے چیز ہے آپ کا جو امنڈمنٹ آیا ہے اس میں کسان کس کو فائدہ ہے اس میں کسانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن فائدہ یہاں پر بیپاریوں کو وہ کیا کریں گے بیپاری بیراؤس میں اپنا سامان پرائیویٹ بیراؤس کھلیں گے پرائیویٹ کورپریٹ سیکٹر ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے بہت جمین ہے بہت خرید لیں گے اور سب سٹور کر کے رکھ لیں گے اور کیا ہوگا اس میں کالا باز آ رہی ہوگی کہیں دال کی کمی آئے گی تو کئی آٹے کی کمی آئے گی تو کئی کسی کی کمی آئے گی یہ لوگ سٹور کر لیں گے اور جب پرائیس بڑھے گی تب یہ بہر نکال لیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے کالا باز رہی ہوگی تو عام آدمی پر بھی اس کا ایفیکٹ آیا گئی ہے اور کسان بھی تو ایک کھان کھائے گا تو خود بھی نا کسان بھی تو اس کو بھی تو دال چاوال خود کے ہی ہوگایا ہوئے چاوال جو اس نے ہزار دو ہزار دس ھار جتنے بھی روپے کنڈل اس نے بیچے سپوس کروں کسان نے دو ہزار روپے کنڈل دھان بیچی اور اس کو پچاس روپے یا سارت روپے کلو چاوال ملے گا تو کیا ہوگا مطلب ہوگا دس روپے میں ہو اور اس کو کھانے باپس اسی کا ہی چاوال اسی کو باپس چالیس روپے میں ملے گا تو اس طرح کی انسیکیورٹی آ رہی ہے کسان بھیل میں اس بجے سے اس کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو میرے حساب سے دیکھئے کہ پروٹیسٹ کرنا بھی صحیح ہے اگر ان سب چیزوں کی سیکیورٹی نہیں ہے تو لیکن اس کے پہلے کسانوں کو جان لینا چاہیے کہ باقی میں بلکیا تاکہ اپنی باتوں کو صحیح رکھ پائیں اور ایک پروٹیسٹ کریں اور ساتھ میں اپنی باتوں کو یہ منوائیں لیکن اس میں اپنا فائدہ بھی دیکھیں اور تھوڑا بیپاری کے دماغ سے بھی سوچنے کا پریاس کریں اپنی ایک یونٹی بنا کسان سنگ یونٹی بنا جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ جیسے کوئی بھی مارکیٹ میں کوئی بھی نئی کتا وہ آتی ہیں کوئی بھی چیز آئے تو اس کا ایک پرائز رہتا ہے کہ اس سے کم ملتا ہی نہیں آپ دوسری جگہ جائیں گے وہاں بھی آپ کو اگر آپ یہاں چالیس مل رہا ہے وہاں آپ کو انچالیس کا ملے گا کہیں اکتالیس کا ملے گا کہیں بائیالیس کا ملے لیکن آپ دیکھیں گے ریٹ ایک دو روپے اوپر نیچے رہیں گے اسی پرکار آپ لوگ بھی اپنے ایک ایکتہ بنایا رکھیں ایکتہ بنایا رکھو گے تو کیا ہوگا آپ نے کہا کہ آپ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم سب کو اس بار اپنا جو گہوں ہیں وہ دو ہزار روپے کنٹل سے کم نہیں بیچنا چاہا کچھ بھی ہو جائے تو جب آپ کونٹریٹ فارمیں کر لو چاہاں دنیا کے کچھ بھی کام کر لو کونٹریٹ دو ہزار روپے کا ہی سائن ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک اور اور چیز آگے بڑھتی اور اس میں بات ہی ہو رہی ہے جیسے کونٹریٹ فارمیں ہوئی کسان ان نے کیا کر رہا کونٹریٹ فارمیں کر لی کونٹریٹ کر رہا ہے کمپنیوں کو مال سپلائی کر دیا اب وہ کمپنی سے پیسہ کیسے آئے گا اب کمپنی ان نے پیسہ ہی نہیں دیا پھر کیا ہوگا کسان کیا کرے گا تو اس نے کہا ہے کہ اس میں ایس ڈی ایم پہ آپ کو جو آپ کا ادھیکاری رہے گا وہ ایس ڈی ایم رہے گا اور میں آپ کے ایک بات بتا دوں کہ جہاں بھی بیورکریسی آ جاتی جہاں پر بھی سرکاری ادھیکاری ابھی سر آ جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی سا مسیات ہوتی ہے کیونکہ دیکھو ریزبت کا معاملہ تو ابھی ہے میں کسی پہ ایسے آروپ نہیں لگا رہا ہوں لیکن ستیتہ تو یہ ہی ہے کہ کسان ہے جو کسی بھی ادھیکاری کو کیسے خرید سکتا ہے بیپاری تو آرام سے جس کو کروڑوں اور وہ کی فیکٹری چلا رہا ہے اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں پر سمجھ سے یہ ہو جائے گی کہ ایس ڈی ایم اور جو بھی سرکاری افیسر آئیں گے اگر وہ کرپٹ نکلا برشتہ چاری نکلا تو کسانوں کا کیا ہوگا کس سے پیسہ مانگتے پھریں گے اس کا کوئی بھی اپائے نہیں ہو پاتا منڈیوں میں بھی یہ ہوا ہے منڈیوں میں بھی یہ ہی چلتا ہے منڈیوں میں بھی کئی بار جو ٹریڈرز ہوتے ہیں پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں گیاں کورا خرید لے لے کے بھاگ گئے اور پینسہ دیا ہی نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی پربندہ نہیں ہو پاتا سرکار کو بھی یہ سب معلوم ہے اس لئے آپ کو سترکتہ رکھنی بہت ضرور جب بھی آپ کوانٹرٹ فارمنگ کریں سترکتہ ضرور رکھیں بھائی وہ بھروسے مند ہے کی نہیں ہے کچھ ایڈوانس آماؤنٹ بھی ضرور لے ایسے بہت سارے کام کریں نہیں تو آپ فس سکتے ہیں کیونکہ جب سرکاری آدمی کو اگر آپ ایک جاتی پرمانپتر رائے پرمانپتر یا مول نواز یا رین پستی دنیا بھار کے جتے بھی کام چھوٹے چھوٹے کام ہوتے جو پانچ 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 دس روپے سرکاری فیسپ ہوتے ان کے لئے بھی آپ پانچ پانچ سے یہ آروپ نہیں لگا رہا ہوں لیکن کئی نہ کئی یہ ستتہ ہے یہاں پر برشتہ چار تو ابھی ہے رشپت بھی لیتے ہیں لوگ اگر ایماندار لوگ نہیں ملے اور کسانوں کو کس کی گارنٹی کس کی گارنٹی ہے کہ کورپورٹ سیکٹر ایسا نہیں کرے گا تو سرکار کو اس کے لئے کچھ اچھا سوچنا چاہیے کچھ اچھا کروانا چاہیے تاکہ کسان اس طرح کی مصیبت میں نہ فسے کسان کو آپ ایک دے سے ایک منڈی تو بنا رہا ہے لیکن کسانوں کو پیسے دینے کی گارنٹی مینیمم سمرتھن مول دینے کی گارنٹی اور آپ کو ساتھ میں جو امینڈمنٹ بل آپ لائے ہیں جس میں جو بیئرہ ہوس بغیرہ میں سامان اکھٹا کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں جو انیشل کموڈٹی ہیں ان کو بھی اسٹور کر کے نہ رکھنے کی گارنٹی اگر آپ دیں گے تو کسان بلکلی پروٹیسٹ روک دیں گے ان کو بس ایک کچھ نہیں چاہیے کسان وہ سیدھا سادھا حد بھی ہوتا ہے اس کو تو آپ لکھ کے دے دو آپ کی بات مان جائے گا ہم لڑتے نہیں ہم کھیتوں میں حل چلاتے ہیں ہم کھیتوں سے اناج اگاتے ہیں پیار اگاتے ہیں دیش چلاتے ہیں ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کی کسی کورپیٹ سیکٹر کے ہم بھی اتنا ہی روجگار دیتے ہیں جتنا کی آپ نہیں دے پارے آپ سے زیادہ روجگار ہم دیتے ہیں آپ نیر بردیس بھی ہم ہی بناتے ہیں تو کرپیا کر کسانوں کی بات بھی سنیں اور کسانوں کو یہ چیز سمجھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے سب کو ایکتہ میں بنے رہنا ہی چاہیے اسی طرح ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنباد ہو بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگی کسان بل کیا اور اس کا بروت کیوں کرنا چاہیے کیا اس کے پوزیٹیو پوائنٹ ہے کیا اس کے نیگٹیو پوائنٹ ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنباد تھانکس پور واشنگ